بسم اللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة على اہلہا امباد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَهُوَا أَسْتَقُ السَّادِقِينَ صلی اللہ الرحمن الرحیم تکر تنفع المحمن قلوات بار محمد وارم حمد ان کرام السلام علیکم آپ کا چل کے آنا جمعہ کی عبادات آپ کا آپس میں ایک دوسرے سے نام مصافحہ کرنا نام بانٹنا یہ قبول فرمائے ہمیشہ ہی داد سے مطرم سمید ہم اینن ہر مومن کے لیے ہم پیدا کرتا ہے یہ بھی ہے ہم بچھڑے ہوئے ایک ہفتے کے ایک دن ہم سارے اکٹھے مل جاتے ہیں اور ہماری جو دین کی بیٹھیاں وہ تقریباً دسچارج ہو چکی تھی وہ اس جمعہ میں چارج ہوتی ہیں تاکہ اگلے ہفتے کے لیے ہم ان دینی امور میں اور دنیاوی امور میں تقوی کو افتیار کریں یہاں جو درس ملتا ہے جو خطبے میں پیغام ملتا ہے وہ سریعن تقوی کا ملتا ہے اور جس کے لیے ہم خطبہ دینے والے خود کو بھی اور آپ کو بھی تقوی کی وسیعت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی تقوی پر گامزن رکھے اور آپ سب کو بھی تقوی پر گامزن رکھے ہم اسی تقوی کی بنیاد پر اپنے دینی امور بھی اور اپنے دنیاوی امور بھی انجام دیتے رہیں تاکہ دنیا میں بھی ہمیں سرخروی حاصل ہو اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہوں یقیناً آپ کوئی بھی عمر جس کی بنیاد تقوی پر رکھیں گے وہ تقوی آپ کی حفاظت بھی کرے گا دنیا کے امور میں بھی آخرت کے امور میں بھی آپ کی حفاظت کرے گا اور اگر کوئی اسلام نے کسی کو اچھا زادرہ قرار دیا ہے بہترین زادرہ قرار دیا ہے تو شاہ سفر قرار دیا ہے تو وہ تقوی ہے یہ دنیا کا سفر ایک دن ختم ہو جانا ہے یہاں سے ہم ایک دوسری جگہ جائیں تو ہمیں اس کے لئے پورا سمان لے کر جانا پڑتا ہے کہ میں فلان شہر جا رہا ہوں رستے میں مجھے یہ مشکل پیش آ سکتی ہے رستے میں یہ دشواری پیش آ سکتی ہے رستے میں مجھے پیاس لگ سکتی ہے مجھے بھوک لگے گی رستے میں مجھے حلال ملے گا یا نہیں ملے گا میں کس طرح اپنے منزل پر پہنچوں گا تو آپ اس کے لئے پورا پورا انتظام کر کے یہاں سے چلتے ہیں تو آپ کا سفر بخیر و بخوبی کٹتا ہے اور مطمئن کٹتا ہے کہ ہم الحمدللہ جو ہمیں ضرورت تھی اس سفر کے لئے وہ ہم گھر سے لے کر نکلیں یہ ایک سفر ہے جو چند گھنٹوں کا سفر ہے یہ ایک آپ کی زندگی کا سفر ہے جو آپ اس کو سو سال کہہ لیں ڈیٹھ سو سال کہہ لیں ہزار سال کہہ لیں جتنا بھی کہہ لیں آج کل تو ایسا ہوتا نہیں جو ایوریج ہماری زندگی ہے وہ تقریبا ساٹھ سال ہے تو اس ساٹھ سالہ زندگی میں جو ایوریج ہے اس کے لئے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی سمان لے کر چلنا ہے جو ہمارا یہ سفر صحیح طریقے سے ہمارا کٹ سکے اور ہم منزل تک پہنچ سکے تو اس زندگی کے لئے اگر کوئی آپ کا زادہ راہ ہے اس کے لئے نہ دولت کی ضرورت ہے اس کے لئے نہ آپ کو کسی ساتھی کی ضرورت ہے اس میں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں اگر ضرورت ہے تو وہ تقوی کی وہی چیز آپ کو لے کر آگے بڑھے گی لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی دنیا داری میں جہاں ہماری جاب کا مسئلہ ہو جہاں ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہو وہاں ہر احتیاط برستے ہیں اور ہر عمل انجام دیتے ہیں لیکن جب دین کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جانتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں جو دین ہمیں کہتا ہے دین ہماری فلاہ کے لئے کہتا ہے قانون چاہے یہ حکومت بنائے چاہے اسلام بنائے ہر قانون انسان کی فلاہ کے لئے ہوتا ہے آپ کا قانون اشارے اس لئے بنائے گئے کہ کہیں آپ ٹکرا نہ جائیں کہیں آپ منزل پہ تاخیر پہ نہ پہنچیں تھوڑا سا وقت دے دیں ہمیں ایک منٹ کا اشارے پہ تو آپ منزل پہ خیریت سے کے ساتھ پہنچ جائیں گے تو یہ قانون بنائے آپ کو منزل پہ خیریت کے ساتھ پہنچانے کے لئے رستے میں جو پولیس جگہ جگہ کھڑی ہے وہ اس لئے نہیں کھڑی ہے کہ آپ کو وہ تکلیف دینے کے لئے کھڑی ہے وہ اس لئے کھڑی ہے ہے کہ آپ کی حفاظت ہو آپ با حفاظت اپنی منزل پر پہنچے تو کیا دین جس نے اللہ نے آپ کو بنایا ہے جس نے آپ کو خلق کیا ہے جو آپ کا حقیقی خالق ہے کیا وہ کوئی قانون نہیں دے گا جس میں ہماری حفاظت ہوگی یقیناً وہ بھی ہمیں قانون دیتا ہے کہ جس میں ہم محفوظ رہیں جس میں ہم دنیا میں بھی محفوظ رہیں آخرت میں محفوظ رہیں ایک حفاظت ہے ہماری جان کی ایک حفاظت ہے ہماری آن کی دنیا کا کوئی بھی قانون آن کی حفاظت نہیں دیتا جان کی حفاظت کے لئے قانون بنایا جاتا ہے لیکن آخرت کا جو قانون ہے اللہ کا جو قانون ہے وہ آپ کی جان کی بھی حفاظت دیتا ہے آپ کی آن کی حفاظت بھی دیتا ہے یہ فرق ہے اس قانون میں اور اس قانون میں کہ وہ آپ کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے وہ سائل کو جو مانگتا ہے آپ سے آپ کبھی مدرسے کے لیے کبھی امام بارگاہ کے لیے یا اپنی ذاتی اگراز کے لیے جب آپ سے مانگتا ہے تو اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی توہین کریں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو دیتے ہوئے اس کے ہاتھ بھی چومو اس کے ہاتھ چومو جو آپ سے مانگ رہا ہے اتنی عظمت دیتا ہے اسلام دنیا دار سے مانگو تو وہ بستی کرتا ہے جب معصومین سے مانگو تو وہ دیتے بھی ہاتھ بھی چومتے ساتھ عزت بھی دیتے عزت دے کے کسی کو پیسہ دو یہی آپ کی بڑائی ہے یہی آپ کی عظمت ہے کہ آپ کسی کو عطا بھی کر رہے ہیں اس کو عزت بھی دے رہے ہیں یہ دو چیزیں دے رہے ہیں ایک وقت میں اس کو روٹی بھی دے رہے ہیں ایک وقت میں اس کو عزت بھی دے رہے ہیں جو عزت دے کے روٹی دیتا ہے وہ معصومین کی پیروی کرتا ہے اور جو روٹی دے کے بستی کرتا ہے وہ فیراؤن کی پیروی کرتا ہے جو اپنی اتحاد چاہتا تھا وہ لوگوں کی گردنیں مارتا تھا تو لہٰذا میرے محترم سامین سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں پہلے اس کو پہچان کے کریں ہمارا اس پر یقین ہو حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے علم کو جہالت میں تبدیل نہ کرو اور اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہ کرو مولا کہ یہ فرمان اگر میں سمجھا پایا اور آپ نے پوری توجہ دے دی تو آپ یقین کریں گے کہ یقیناً یہ امام ہی کہہ سکتے ہیں کسی عام بندے کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جائے امام فرماتے ہیں اپنے علم کو جہالت میں تبدیل نہ کرو یعنی یہ نہیں مطلب کہ آپ عالم نہیں ہیں آپ چیزوں کو جانتے ہیں آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میں میرا فائدہ ہے آپ سمجھتے ہیں جو میں جو میں جا رہا ہوں مجھے دوست ملیں گے مجھے آپ اس میں محبت پیار میں اضافہ کرنے کا موقع ملے گا ہم ایک دوسرے کے لئے دعا گو بنیں گے میں اس کے لئے دعا کروں گا وہ میرے لئے دعا کریں گے مجھے وہاں فائدہ ہوگا یہ آپ جانتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے پہلا فائدہ ہے میری صحت بنے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مجھے بھوکے کی بھوک کا اندازہ ہوگا کہ بھوکا کیسے بھوکا زندگی گزارتا ہے یہ اندازہ مجھے ہوگا تو میں اس کا احترام کروں گا کیونکہ میں اس تکلیف سے گزر چکا اللہ نے ہمیں اس تکلیف سے گزارا اس لئے ہے کہ ہمیں دوسرے کی گربت کا دوسرے کی پریشانی کا احساس ہو جائے دوسرے کی بھوک کا احساس ہو جائے ہم حاج کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ حاج ہم پہ واجب ہے ہم حاج کرنے جائیں گے تو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کئی تحارت کے سما پیدا کرے گی یہ پتہ ہے ہم زکاة دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں زکاة دینا چاہئے ہم پہ واجب ہے یہ علم ہے خونس ہم پہ واجب ہے یہ جناب سیدہ کا حق ہے جناب سیدہ کا حصہ ہے یہ پتہ ہے ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے تو امام فرماتے ہیں یہ جو علم ہے نا اس کو جہالت میں تبدیل نہ کرو مطلب کیا کہ تمہیں پتہ ہے یہ سارے عمل کرنے ہیں مگر جب عمل نہیں کرو گے تو وہ آپ کا علم جہالت میں تبدیل ہو جائے یعنی جو علم آپ کے پاس ہے آپ اس پر عمل نہیں کرتے یہ عمل نہ کرنا جہالت ہے اور آپ کے علم کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ عمل کرتے وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا دوسرے لفظوں میں جائل ہیں آپ بھی ایک طرح عالم ہیں ضروری نہیں کہ ہمارے جتنے ہوں یا ہم مجھ چاہدے جتنے ہوں یا ہم مجھ چاہدے امام جتنے عالم ہو یہ ضروری نہیں جتنا جو کوئی جانتا ہے اتنا عالم ہیں آپ تھوڑا جانتے ہیں اتنے عالم ہیں آپ اب جو آپ دین دنیا ہم سے زیادہ جانتے ہیں یہ کاروبار یہ بھی دین ہے آپ جو نوکری کرتے ہیں یہ دین ہے جو جوب کرتے ہیں یہ دین ہے کیونکہ آپ بچوں کے لئے لائے رہے ہیں روشی آپ معاشرے میں عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں یہ دین ہے آپ دوستوں سے مل جل کرتے ہیں یہ دین ہے آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کو یہ کنسٹیکشن کا ہے یا دکانداری کرتے ہیں یہ دین ہے اگر اسی میں آپ اللہ کو شامل رکھتے ہیں تو یہ دین ہے اگر آپ نے کاروبار میں اپنے جوب میں اللہ کو شامل نہیں رکھتے ہیں تو یہ دین نہیں بلکہ دنیا بھی نہیں یہ شیطانیت جس کام میں اللہ نہیں ہے وہ شیطانیت وہ کام دو ٹکے کا نہیں اس کو ایک دن فنا ہو جانا اس کو ایک دن تباہ ہو جانا اور جس کام میں آپ نے اللہ کو شامل کیا ہے وہ کام آپ کا قیامت تک چلے گا بلکہ قیامت میں بھی آپ کے کام آئے گا کئی ایسے کام ہیں جن کا کوئی ثواب نہیں آپ سوتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی ثواب نہیں یہ مباہ کام آپ پانی پیتے ہیں آپ کو پیاس لگی پانی پیئے کوئی ثواب نہیں آپ کو آپ کھانا کھاتے ہیں بھوک لگی کھانا کھاؤ کوئی ثواب نہیں آپ کو آپ دل کرتا ہے بیٹھنے کو بیٹھ جاتے ہیں اس کا کوئی ثواب نہیں آپ کو آپ یہاں سے اٹھ کے جانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی ثواب نہیں اس کا ہاں یہ مباہ کام جو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں جو اپنی ضرورت کے طاعت کر رہے ہیں اگر انہی مباہ کاموں میں آپ اللہ کو شامل کر لیں تو یہ مباہ کام آپ کے مستحب کام ہو جائیں گے یہ کام مبا تھا لیکن جب آپ نے اللہ کو شامل کر لیا تو یہ مبا کام آپ کا مستحب ہو گیا آپ نے کھانا کھانا تھا آپ اس میں اللہ کو شامل کریں کہ کھانا کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے جینے کے لیے ضروری ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ میں زندہ رہا ہوں لہذا اگر اس کے حکم کے طاعت کھا رہا ہوں تو یہ کھانا آپ کا مبا تھا یہ مستحب ہو گیا آپ کو اس کا عجر ملے گا آپ سونا چاہ رہے سونا مرضی سے آپ سونا چاہ رہے لیٹ گئے سو گئے کوئی سواب نہیں لیکن آپ اسی میں اللہ کو شامل کر لیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی صحت کو بہار رکھو اور سونا صحت کے لیے ضروری ہے میں اس کے حکم قطعہ سو رہا ہوں یہی سونا آپ کا مباتحہ یہی مستحب ہو گئے میں چل کے جانا چاہتا ہوں کسی کام کے لیے تو اسی میں اللہ کو شامل کر لو کہ میں یہاں سے چل کے اٹھ کے فلان کام کے لیے جانا چاہتا ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ اپنے کسی دوست کے کام آؤ اپنے اولاد کے کام آؤ یہ کام میری اولاد کے بھی کام آئے گا میرے دوست کے بھی کام آئے گا تو لہٰذا اللہ کے حکم کے تعدمہ جا رہا ہوں یہ آپ کا جانا بھی عبادت ہو جائے گا جتنے بھی مباہ کام ہیں وہ عبادت ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ کو شامل کر لیں اور معصومین واحد ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی مباہ کام نہیں کیا جب بھی کیا ہے مستحب عمل کیا حضور فرماتے ہیں میری نماز بھی اللہ کے لیے میرا روزہ بھی اللہ کے لیے میرے ہر امور زندگی کے جتنے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے میرے سونا بھی اللہ کے لیے میرا جاگنا بھی اللہ کے لیے میرا چلنا بھی اللہ کے لیے میرے سارے کام اللہ کے لیے حضور نے جب یہ کہا تو پتہ چلا کہ کبھی بھی مباہ کام نہیں کیا جب بھی مباہ کیا ہے تو وہ مستحب بنا کے کیا زندگی بارا لی نہیں سوئے اور یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ سورج تُو گواہ رہنا میں نہ تجھے تنووتے دیکھا تُو نے کبھی مجھے سوتے ہوئے نہیں لے یہ علی کا دعویٰ ہے کہ کبھی سویا نہیں لیکن جب ایک بار اللہ اور رسول کے لئے سویا ہے تو پھر اس طرح سویا ہے کہ وہاں سے رضا ہی آتی ہوئی نظر آتی یہ اللہ دیتا ہے جب کوئی کام بھی اللہ کے لئے کرو سو تو اللہ کے لئے جاگو تو اللہ کے لئے چلو تو اللہ کے لئے سارے کام اللہ کے لئے تو یہی آپ کا علم جو آپ جانتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں پانی پی رہا ہوں میں چل رہا ہوں میں سو رہا ہوں میں جاگ رہا ہوں یہی عمل جو آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں تو مباہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے عزت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے علم کو جہالت میں تبدیل نہ کرو جو تمہارے پاس علم ہے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ تو وہ آپ کا علم علم رہے گا ورنہ وہ علم جہالت میں تبدیل ہو جائے گا دوسرا فرمایا کہ یقین کو شک میں تبدیل نہ کرو کبھی بھی یقین آپ کو ہو گیا کسی کام کا کسی مقصد کا کسی چیز کا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ چیز میرے لئے بہتر ہے یہ چیز میرے لئے اچھی ہے یہ عقیدہ میرے لئے اچھا ہے یہ عمل میرے لئے اچھا ہے یہ یقین ہو گیا ہے علم نہیں یقین کہ جب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ کام میرے لئے اچھا ہے تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس پہ شک نہ کرو یا یقین نہیں کرنا تھا جب یقین کر لیا ہے اور یقین ہوتا ہے معافت کے ساتھ اتمنان اور یقین اس وقت تک ہوتا ہے نہیں جب تک کوئی دیکھ نہ لے ممکن نہیں کہ مشاہدے کے بغیر آپ کو یقین آجائے یہ تجربات سے یقین آتا ہے آپ نے سارے تجربات کر لیے اور آپ کو یقین ہو گیا مولا فرماتے ہیں پھر شک کیوں کرتے ہیں جناب ابراہیم نے اتمنان مانگا تھا یقین مانگا تھا ایمان تھا یہ بڑی اگلی منزل ہے یقین کی اور اتمنان کی ایمان کے بعد ایمان ہوتا ہے پھر یقین ہوتا ہے اس وقت انہیں نے فرمایا تھا اللہ تم مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یقیناً تو کر سکتا ہے اولمتوں میں تجھے ایمان نہیں کہا بھلا ایمان ہے وَلَكِنْ لَيَّتْ مَا اِنَّا قَلْبِهِ میں تو اتمنان قلب چاہتا ہوں یعنی ایمان ہے اتمنان قلب انبیاء بھی چاہتے اور مولا علیہ السلام ہم سے ڈیمان کر رہے ہیں کہ یقین ہے تو شک نہ کرو اس سے بڑا یقین کیا کہ اتنے مر رہے ہیں اور پھر بھی ہم علی علی کیا جا رہے ہیں پھر بھی ہم حسین حسین کیا جا رہے ہیں اس سے بڑا یقین کیا اور اب اگر شک آ جائے تو پھر امام فرماتے ہیں کہ پھر تمہارا پہلا یقین کا دعویٰ غلط ہے تم دعویٰ غلط کر رہے ہو جب یقین آتا ہے پہلی بات علم آئے تو جہالت سے تبدیل نہ کرو علم کو وہ بات ہو چکی ہے اب یقین ہو گیا تو اس کو شک میں تبدیل نہ کرو پھر اس پر ڈھٹے روزوے استحقام پیدا کرو کوئی بھی میدان ہو آپ کے قدم نہیں دگمگانے چاہیے پھر یقین پیدا ہو گیا تو اس میں شک نہیں آنا چاہیے اور شک کی زندگی سے یقین کی موت بہتر ہو جاتی ہے شک کی زندگی جتنی مرضی جی لو وہ اتنی عظمتیں نہیں دے گی لیکن یقین کی موت آپ کو عظمت دے جائے مولا حسین علیہ السلام نے یہی ہمیں درس دیا یہ دونوں جملے کہے کہ مولا نے کہ علم کو جہالت میں تبدیل نہ کرو یقین کو شک میں تبدیل نہ کرو یہ دونوں جملے کہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب جان لیا ہے تو پھر عمل کرو جب تمہیں علم ہو گیا تو پھر عمل کرو یعنی عمل نہ کرنا یہ جہالت ہے اور یقین ہو گیا تو پھر اٹھو آگے بڑھو یہ مولا فرماتے ہیں پھر رکو نہیں پھر آگے بڑھو جب یقین ہو گیا دو چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرتی خوف جب آتا ہے تو بندہ ناکام ہوتا اور جب شرم آتی ہے تو بندہ محروم ہوتا میں اس کی وضاعت کروں گا کیونکہ یہ جملہ جو میں کہہ چکا ہوں اگر سمجھ آگے ہوتا تو آپ خاموشنا رہتے ہیں یقین یہ جملے دونوں سمجھنے والے خوف میں ہمیشہ ناکامی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے کامیابی ہوگی میں اگر اپنی جوگ پہ جا رہا ہوں تو وہاں مجھے کوئی نہ کوئی مجھے کسٹمر ملے گا میں اگر شاک پہ بیٹھا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی چیز ملے گی میں کچھ نہ کچھ گھر کے لیے لے آؤں یہ در رہے ہیں خوف آ رہا ہے کہ اگر میں وہاں جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مجھے اجدہا ملے گا کوئی نہ کوئی مجھے ڈاکو مل جائے گا کوئی نہ کوئی چور مل جائے گا یہ خوف دل میں اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن دل میں خوف آپ جہاد پہ جا رہے ہیں اور جہاد کا میں مطلب ایک جو میں میں بتا چکا ہوں جہاد کا مطلب تلوار سے لڑنا نہیں ہے یہ کتال ہے جہاد کا مطلب ہے حق پہ سابت قدم رہنا میں سابت آم آم ایک ایک چیز کو ایک ایک لفظ میں بیان کرنے کے کوشش کرتا ہوں کہ خطبے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا جہاد کے معنی ہے حق پہ سابت قدم رہنا جو سابت قدم رہتا ہے وہ جہاد کر رہا ہے آپ کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں آپ تقوی پر سابت قدم ہیں حق پہ سابت قدم ہیں تو یہ آپ کا جہاد ہے آپ بچوں کے ساتھ امور دین تائے کر رہے ہیں اور اس میں آپ سابت قدم ہیں بچوں کو یقین ہے کہ ہمارا بابا جو ہے یا ہماری ماں جو ہے یہ جو کہہ رہی ہے اس پہ سابت قدم ہے تو یہ آپ کا جہاد ہے آپ معاشر میں گندگی پھیل رہی ہے اور آپ اپنے اس ایمانداری پہ قائم ہیں یہ جہاد ہے تو جب آپ آپ ہر جگہ قائم ہیں سابت قدم ہیں تو یہ جہاد کر رہے ہیں جہاد پہ آپ جا رہے ہیں لیکن آپ کو نیب کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے خوف ہے میں اگر یہ کام کروں گا تو مجھے دنیا کیا کہے گی یہ ہے معاشرے میں میں اگر یہ اچھا کام کروں گا دنیا کیا کہے گی مجھے لوگ کیا کہیں گے مولا فرماتے ہیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ کام اللہ کا کام ہے تو پھر لومت اللہم کی پروہ کیے بگا ہے کہ لوگ ملامت کریں گے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا پھر پروہ نہیں کرو ہاتھ پہ چلتے چلے جاؤ آگے بڑھتے چلے جاؤ یہی آپ کا دین تو یہ خوف ہوتا ہے تو آدمی کو وہ لطف و کرم اللہ کا ملنے والا ہوتا ہے لیکن جب وہ ڈر جاتا ہے تو وہ نکام ہو جاتا ہے وہ اللہ کی اللہ کی کرامات نہیں لے سکتا اللہ کے وہ فضائل نہیں لے سکتا اللہ کی وہ اچھائیاں نہیں لے سکتا اللہ کی وہ انام نہیں لے سکتا وہ نعمتیں نہیں ملیں گی کیونکہ وہ ڈر گیا ہے پتہ کہ یہ میں عمل کروں گا مجھے نعمتیں ملیں گی اور پھر ڈر کے نہیں کرتا تو مطلب ہی نکام ہو گئے جس کے دل میں خوف ہے وہ نکام رہے گا کام یا وہی ہوگا جو خوف نہیں کرے گا وہ سورہ برات بھی جا کر ان مشرکوں کے سامنے بیان کرے گا جن کا اس پر نہ چچا چھوڑا ہے نہ باپ چھوڑا ہے نہ بھائی چھوڑا ہے کیونکہ خوف نہیں کام یا وہی ہوتا ہے دوسرا شرم کرو گے تو محروم رہ جاؤ گے آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن حیاء آتی ہے شرم آتی ہے میں کیسے پوچھوں ڈاکٹر کو مرض نہیں بتاؤ گے تو آپ کا علاج کیسے ہوگا کبھی بھی عالم دین سے وکیل سے ڈاکٹر سے آپ غلط بیانی نہیں کریں ورنہ علاج غلط ہو جائے گا آپ شرم نہیں کریں کوئی مسئلہ پوچھتے ہوئے اگر آپ نے علم حاصل کرنے میں شرم کیا تو ایمان فرماتے ہیں الحیاء و حرمانن حیاء کرنا محروم رہنا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے مثال کے طور پر آپ اس مہدی سینٹر کو کسی دینی ادارے کو آپ دینا چاہتے ہیں لیکن پیسے تھوڑے آپ شرم کرتے ہیں فلان تو سو ڈالر دے رہا ہے میں ایک ڈالر دوں یار بستی ہو جائے گا ہے ایسا لوگ کرتے ہیں لیکن ایمان فرماتے ہیں یہ محروم رہ جائے تھوڑا دینے سے کم از کم تم محروم تو نہیں رہ رہے تھوڑا دینا اتنی بستی نہیں محروم رہ جانا تب آئی ہے جو آدمی رہی محروم جائے کو میں تو ایک بھی نہیں دے سکا اور ہو سکتا ہے آپ کا ایک اس کے سو ڈالے پر بھاری ہو جائے کیونکہ سو ڈینے والا وہی ہوتا ہے جس کی جیم میں ہزار ہوتے تمہاری تو جیم میں ہی ایک تھا تو تم تو اسے بڑھ گئے نا تم نے تو ساری جیداد دے دی ہے تم تو سو ڈالر آلر سے بڑھ گئے ہو بھئی تمہاری جیم میں ہی ایک ڈالر تھا تم نے وہ دے دی اللہ کو تم نے ساری جیمع پونجی دے دی ہے تم تو اسے بڑھ گئے ہو بھئی لہٰذا محروم نہ رہ جاؤ محروم رہنا عذاب ہے محروم رہنا گناہ ہے محروم رہنا غلطی ہے لہٰذا ہمیشہ کام وہ کرو کہ جس سے محروم بندہ نہ رہے کچھ نہ کچھ کرتے رہو تھوڑا کرو عزت علیہ السلام امیر المومنین زیادہ عمل سے وہ تھوڑا عمل زیادہ طاقتور ہے جو پہ ہم کیا جاتا ہے جو مسلسل کیا جاتا ہے وہ زیادہ عمل جو آپ کو اکتا دے جو آپ کا دل تن کر دے اس زیادہ عمل سے وہ تھوڑا عمل بہتر ہے جس میں آپ کا دل باغ باغ رہتا ہے جس میں آپ خوشحار رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کرتے رہو وہی بڑا بن جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو ان عامال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا علم جہالت میں تبدیل نہ ہو ہمارا یقین شک میں تبدیل نہ ہو ہماری جان مال عزت و عبرو کی اللہ حفاظت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینکا الكوثر فصلی لربکا وانحر ان شانیکا ہوا لابتر اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد صلوات بر محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید وفرکان الحمید وہوہ اصدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا صلوات بر محمد وعالی محمد اللہ تعالی آپ کو دھیروں خوشی آتا فرمائے یہ دن خوشیوں کے دن ہیں یہ ایام جشن کے ایام ہیں یہ ایام محبت بانٹنے کے ایام ہیں یہ دن ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم تقسیم کرنے کے دن ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں جو عیسائیت اور اسلام بلکہ میں اس انداز میں اس جملے کو اس طرح قائدوں تو اور زیادہ بہتر ہوگا کہ آج پورا عالم خوشیوں سے جھوم رہا ہے آج مذہب اور فرقے کی تقسیم ختم ہو گئی کون کس مذہب میں ہے کون کس فرقے میں ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن بھی ہو رہا ہے اور ہفتہ وعدت جناب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ہفتہ وعدت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت یہ تینوں مناسبتیں جو ہیں یہ کٹھی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بڑی سان و شوقت سے منائی جا رہی ہے یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس کو منائیں کیونکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں آپ کو اس جشن میں پارٹی سپیڈ کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر جشن مناتے ہوئے حلال امور میں یہ واضح طور پر میں جملہ کہہ دوں کہ حلال امور میں اور جائز امور میں اگر ان کے ساتھ پارٹی سپیڈ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ولادت کا جشن یہ ہمارا بھی جشن ہے یہ ہماری بھی اس میں خوشی ہے کہ وہ نبی آئے بلکہ آپ کی زیادہ خوشی ہے جو خاص کرشیان حیدر قرار ہیں آپ لوگوں کو زیادہ خوشی منانی چاہیے بچر کے خوشی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی منانی چاہیے دنیا حران ہو جائے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں اس نبی کی خوشی منا رہے ہیں کہ جو آج کے دن پچیس دسمبر کو دنیا میں آیا ہے جس کے لئے بڑے بڑے اتمام ہوتے ہیں جس کے لئے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں جس کے لئے محبتیں بانٹی جاتی ہیں اس جشن کو بابانگے دول منایا کرو اور دنیا کو بتایا کرو کہ ہمارا حق زیادہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت کا جشن منائیں اس لئے کہ ہمارے آخری امام کا بہت بڑا گواہ آج پچیس دسمبر کو دنیا میں آیا ہے لہذا ہم تو زیادہ اس بات کے حق دار ہیں کہ ہم اس جشن کو منائیں جناب عیسیٰ علیہ السلام جب امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے آ کر نماز باجمات پڑھیں گے تو اس سے بڑی اور کیا گواہی ہوگی کہ جو آج امام کو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں نہیں ہیں تو دنیا والوں تمہاری گواہیوں کی اس کو ضرورت نہیں جس طرح رسول اکرم کو لوگوں نے کہا تھا کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہم تجھے رسول نہیں مانتے ہم نہیں مانتے تم رسول ہو حضور اکرم تھوڑی دیر کے لئے خوابوش ہوئے اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم مجھے رسول نہیں مانتے ہو تو مجھے تمہاری گواہیوں کی ضرورت بھی نہیں تم مجھے نبی نہ مانو میں تب بھی نبی ہوں اور تم مجھے مان لو تو یہ تمہارا مجھ پر حسان نہیں ہے میرا حسان ہے کہ میں تمہاری فلاہ کے لئے آئے ہوں تم نہ مان لو میں تب بھی نبی ہوں تم مان لو میں تب بھی نبی ہوں میری نبوت میں فرق نہیں پڑتا اگر تم مجھے نبی مانوگے تو تمہاری اس میں بہتری ہے کیونکہ میں تمہاری فلاہ کے لئے آئے ہوں اور اگر تم نہیں مانتے ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے دو ہی گواہ کافی ہیں میرے دو ہی گواہ کافی ہیں میرے دو ہی گواہ کافی ہیں ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے میں تو ان دونوں گواہوں کی گواہی پر ناز کرتا ہوں اور مولا حلی نے بھی گواہی پر ناز کیا تھا کہ اگر کوئی میری سب سے بڑی فضیلت ہے تو وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ رسالت کا گواہ ہوں لہٰذا یہ گواہی جو ہے سب سے بڑی گواہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ صلح عدیبیہ میں جب کافروں نے کہا تھا محمد رسول اللہ علی نے لکھا کہ ادھر ان سے ہماری صلح ہو رہی ہے اور ادھر محمد رسول اللہ ادھر دوسرے فریق ہیں کہ ہم تو رسول اللہ مانتے نہیں اگر مان لے تو لڑائی کیا ہوتی رسول اللہ کٹو محمد رہنے دو محمد ابن عبداللہ لکھو تو رسول نے کہا علی کار دو تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی کار دے علی نے آگے بڑا کے کیا اعتراض ہوتا ہے کہ علی نے کیوں نہیں کٹا کار دیتے علی تو رسول تو مدعی ہیں مدعی مقدمہ واپس لے لیتا ہے کبھی گواہ میں بھی گواہ چھوڑی ہے وہ تو گواہ ہے وہ گواہ ہی نہیں چھوڑے گا لہذا رسول سے کار خود ہی کٹو رسول نے کٹا رسول اللہ لکھا محمد ابن عبداللہ کٹا بھی لکھا بھی کٹا بھی لکھا بھی اب اگر کوئی کہے کہ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تو اپنی جہالت کا خود علاج کرا وہ تو لکھ بھی رہے ہیں اور کٹ بھی رہے ہیں پڑنا بھی جانتے ہیں پڑھنا تو کٹے کیسے ورنہ ساری تحریر کٹ دے کہیں اسے بھی کٹ دے انپال آدمی ضروری ہے کہ وہی جملہ کٹے گا جس پہ اعتراض ہے وہ پڑا لکھا ہی آدمی وہی کٹے گا جس پہ اعتراض ہو رہا ہے لکھے گا وہی جو ان کو چاہیے تو لہٰذا گواہ جو ہے یہ سب سے بڑی عظمت کا مالک ہوتا ہے علی علیہ السلام نے ناز کیا اپنی گواہی پہ کہ مجھے اگر جتنی بھی فضیلتیں گنتے چلے جا اگر کوئی جس فضیلت پہ مجھ علی کو ناز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رسالت کا گواہ اس پہ ناز کیا ہے مولان تو یہ جب ناز کیا گواہی پہ تو کیا جناب عیسیٰ اس بات پہ گواہی اس گواہی پہ ناز نہیں کریں گے کہ قیامت تک دین محمدی میں فرقے بنتے رہے لیکن میں نے گواہی جب اپنے امام کے پیچھے آکے نماز پڑوں گا تو میری گواہی ثابت کرے گی کہ دین حق رسول کا دین ہے اور امام حق رسول کا یہ آخری امام ہے تو لہذا ہمارا حق تو زیادہ بنتا ہے کہ ہم اس نبی کا جشن منائیں اور پھر اتفاق دیکھیں اس سال کہ آخری نبی کی ولادت کا جشن بھی ان تاریخوں میں آ رہا ہے اور جناب عیسیٰ کی ولادت کا جشن بھی ان تاریخوں میں آ رہا ہے تو آپ کا تو حق زیادہ بنتا ہے اس جشن کو منانے کے لئے آپ اس کو منائے کریں ہمیشہ منائے کریں ضروری نہیں کہ اس دفعہ کٹھے ہو گئے ہیں میں ملاد تو اس لئے منائے ہمیشہ منائے کریں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں ان کے بھی نبی ہیں ہر اہل کتاب کے نبی ہیں جو اہل کتاب ہے کتاب کو صحیح طرح مانتا ہے وہ اس کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی تعریف توفیق عطا فرمائے اور یہ چیزیں ہمیں معصومین نے بتائی ہیں اور یہ ہمیں یقین معصومین نے دیا ہے معصومین ہمیں یقین دیتے ہیں اس لئے ہم سارے مل کر ہم سلام کرتے ہیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا سلام ہو امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام پر ہمارا سلام ہو جناب فاطمہ تزارہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سلام ہو حسن مجتبہ پر ہمارا سلام ہو حسین شہید کربلا پر ہمارا سلام ہو علی بن الحسین پر ہمارا سلام ہو محمد بن علی پر ہمارا سلام ہو جعفر بن محمد پر ہمارا سلام موسیٰ بن جعفر پر ہمارا سلام علی بن موسیٰ پر ہمارا سلام محمد بن علی پر ہمارا سلام علی بن محمد پر ہمارا سلام ہو حسن بن علی پر ہمارا سلام محمد بن حسن المادی صاحب الاسر والزمان ماہی اثار البدے والتغیان حادم ابنیت شرک والنفاق حاصد فروع الفسوک والشکاق یا الہی بحق محمد وعال محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے یا الہی بحق محمد وعال محمد ہماری جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے یا الہی بحق محمد وعال محمد ہمارے جتنے بھی گناہانے کبیر اور صغیرہ معاف فرمائے ہمارے مرہومین کے گناہانے کبیر اور صغیرہ معاف فرمائے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کو آلہ اللیین میں جگہ عطا فرمائے یا الہی بحق محمد وعال محمد ہمارے جتنے بھی بچے امتحان دے رہے ان کو کامیاب فرمائے جو امتحان دے کر کامیاب ہو چکے ان کو روزگار عطا فرمائے جن کو روزگار دیا ہے ان کو ترقی عطا فرما یا الہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل و آجل عطا فرما یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے بھی دوست آباب جن بچیوں کے ہاں یا جن بچوں کے اولاد انہیں ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما جن کو اولاد عطا کی ان کی زندگی دراج فرما جن کو اولاد عطا کی ان کی خوشیاں دیکھنے ماں باپ کو نصیب فرما یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے بھی دوست آباب جس انداز میں بھی جو جو پریشانی میں مبتلا ہے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے بارویں امام کا جلد ظہور فرما ہمیں اپنے امام کے مخلص اصاب میں شیمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السامیر علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر